موسیقی آکاشوانی اورنگاباد غوث مہیو دین سے علاقائی خبریں سنیے ممبئی ہائی کورٹ کی اورنگاباد بینچ نے اورنگاباد منسپل کارپوریشن کو ہدایت دی ہے کہ شہر کے کچرے کو ٹھکانے لگانے سے متعلق تفصیلات وقت مخرر کرتے ہوئے حلفنامی کی ذریعے عدالت میں پیش کرے شہر کے کانچنواری، ہرسول اور پڑے گاؤں کے ساکینان کی جانب سے داخل کی گئی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے یہ ہدایت دی ہے عدالت نے کہا ہے کہ منسپل کمیشنر اس جانب خصوصی توجہ دیں عدالت نے مہاراشتر آلودگی کنٹرول بورٹ کو بھی ہدایت دی ہے کہ چکل تھانہ، ہرسول اور پڑے گاؤں میں جن مخامات پر کچرہ ڈالا گیا ہے وہاں کا جائزہ لے کر دو ہفتوں میں تفصیلی ریپورٹ پیش کریں آبرسانی اور صفائی کے وزیر ببن راو لونیکر نے کہا ہے کہ سوچھ بھارت مہیم کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے اس سال ریاست کے عام تبخات کے لیے سات سو سولہ کروڑ روپیوں کی امداد منظور کی گئی ہے کل ممبئی میں نامانگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ رخم زلہ پریشت، محکومہ آبرسانی اور صاف صفائی میں تاؤن کرنے والی تنظیموں کی معرفت خرچ کی جائے گی مہاراشتر سائبر محکومے کے خصوصی انسپیکٹر جنرل آف پولیس بریجیش دنگ نے کہا ہے کہ تیکنالوجی میں ترخی کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں دھوکہ دہی اور جرائیم کے تناسب میں بھی اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے ہر شخص کو سائبر سیکیوریٹی سے مطالق خواندگی حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ کل ممبئی میں بومبے چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹریز، مہاراشتر پولیس اور مہاراشتر سائبر کی جانب سے معاشی اور سماجی شعبے میں سائبر جرائیم اور ان کی روک تھام سے مطالق منقضہ ایک روزہ کانفرنس میں بول رہے تھے بریجے سنگھ نے کہا کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہوئے اور انٹرنیٹ پر مالی لیندین کرتے وقت احتیاط برتنی کی ضرورت ہے وزیرالہ دیویندر پھرنویس نے کہا ہے کہ آسٹریلیا اور مہاراشتر کے مابین تجارت اور سیاحت کو فرق دینی کی غرص سے منخطہ ہو چکی تیارہ خدمات کو دوبارہ شروع کیا جائے بھارت میں مامور آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر ہریندر صدو کی زیر خیادت ایک وفد نے کل ممبئی میں وزیرالہ سے ملاخط کی اس موقع پر وزیرالہ بول رہے تھے وزیرالہ نے کہا کہ گوداوری ندی کے اطراف کی وادی کا کام آسٹریلیا کے ساتھ ہوئے معاہدے کے مطابق کیا جا رہا ہے وزیرالہ نے بتایا کہ حکومت نے وارٹر گریٹ سسٹم کی ذریعے مراتوڑا میں پانی کی خلت دور کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس کام میں آسٹریلیا سے معاملت کی درخواست انہوں نے کی سابق وزیرعظم اٹل بیہاری واجپائی کی اسٹھیوں کو کل ریاست کی مختلف ندیوں اور گیٹوے آف انڈیا کے خریب سمندر میں سپردے آب کر دیا گیا ناسک شہر کے رامکنڈ میں رابط وزیر گریش مہاجن اور بخائے مویشیان کے وزیر مہادیو جانکر کے ہاتھوں اسٹھیوں کو وسرجیت کیا گیا ناندر میں اسمبلی سپیکر حریبہو باغڑے کے ہاتھوں واجپائی کی اسٹھیوں کو گوداوری ندی میں بہا دیا گیا بزرگ اداکار ویجے چوہان کل ممبئی میں طویل علالت کے بعد چل بسے وہ ترسڑ برس کے تھے سانس لینے میں تکلیف کی شکایت کے بعد پرسوں انہیں ملند کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا تھا وہ مراتھی ڈراموں اور فلموں میں اپنی مزاہیہ اداکاری کیلئے مشہور ہیں ویجے چوہان کی آخری رسومات کل دوپہر ملند میں ادا کر دی گئی مملکتی وزیر سیہت جائے کمار راول نے کہا ہے کہ اجنٹا اور الورا بین الاخوامی تاریخی ورثے کی حصیت رکھتے ہیں وہ کل اورنگاباد زلے کے اجنٹا میں چھٹی بین الاخوامی بودھ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اس کانفرنس میں چھ ممالک کے وزرائے سیہت اور انتیس ممالک کے دو سو نمائندگان حصہ لے رہے ہیں مراتوڑا ترخیاتی بورٹ کے صدر ڈاکٹر بھاگوت قرار نے کہا ہے کہ اٹل سور کریشی پمپ یوجنا کے تحت مراتوڑا میں سات ہزار سولار زری پمپ نزب کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ اس سے متعلق تفصیلی ریپورٹ جلد ہی گورنر کو روانہ کی جائے گی وہ کل اورنگاباد میں منخدہ بورٹ کی میٹنگ میں بول رہے تھے قرار نے کہا کہ مراتوڑا کے کسانوں کو مفت زری پمپ فراہم کرنے کیلئے وہ کوشش کریں گے اسٹوڈنٹ لیڈر کنہیہ کمار نے کہا ہے کہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے اور وہ ملک کے آئین کو بچانے کیلئے ملک بھر کا دورہ کر رہے ہیں وہ کل پربھنی میں صحفیوں سے مخاطب تھے بعد میں ایک عام اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں غیر جانب دارانا ماحول خائم کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے ناندر ریلوے ڈیویجن کے شعبہ کومرس کی جانب سے کیرلا میں سیلا متاثرین کیلئے تین لاکھ روپیے کی امداد دی گئی ہے ریلوے بورٹ کی صدر آشوین اللوہانی کی اپیل پر ناندر ڈیویجن کے ریلوے ملازمین کی جانب سے یہ امداد جمع کی گئی ہے علاقائی خبریں ختم ہوئیں موسیقی